ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی جنگ ازادی دوگرہ حکمت کے خلاف انیس سو سنتالیس میں لڑی اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ازاد کروا کر دوگرہ حکمت کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور کشمیر کے تمام ایکائیاں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو ازاد کشمیر ہو گلگت بلتستان اور مقبودہ جمعہ کشمیر ہو وہ مقبودہ جمعہ کشمیر کے حق خدا را دیا تو ان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اب میں دعوت خطاب دوں گا سابق امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر چیئرمن آل پارٹیز کوارڈی نیشن کانسل ممبر قانون سائل اسمبلی ازاد کشمیر جناب عبدالرشید ترابی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ازار اخیال فرمائیں جناب عبدالرشید ترابی الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم والآلہی واسحابی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستزفین من الرجال والنساء الذین یقولون ربنا اخرجنا من حاضر کریت ظالم اہلها واجب الاترام راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب وزیراعظم ازار احساس جمع کشمیر جو آج کی اس تقریب کے صدر ہیں واجب الاترام جناب علی امین گنڈا پور صاحب وزیراعظم امور کشمیر اگلگید بلدستان حکومت پاکستان سٹیج پر تشریف رما قائدین محترمہ نورین عارف صاحبہ جناب خاجہ فاروق صاحب جناب شوکت میر صاحب اور مسلم کنفرنس کے ہمارے راجہ ساکر مجید صاحب یا کشیف رما بمرانی اسمبلی سیاسی زومہ اکرام چیف سکری صاحب سکری صاحبان اور دیگر محکموں کے سربرحان خواتوین و حضرات یہاں ماجرین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں انسار اور ماجرین میں جمہ کشمیر لیبریشن سل کے سکری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو اس پروام کے انعقاد پر دلی طور پر تحسین پیش کرتا ہوں اور آج کے اس یوم کی مناسبت سے یومیسیہ کے حوالے سے بھارت کے اس اقدام کی شدید مضمت کرتا ہوں انیس سو سنتالیس میں ستائیس اکتوبر کے دن جس طرح برے سخیر کے تقسیم کے اصولوں کا نظر انداز کرتے ہوئے ریاستی عوام کی خواہشات کا خون کرتے ہوئے اس نے اپنی فوجوں کا تسلط قائم کیا اور آج تک اس کا ظلم اور جبار اور ایسی دشتگردی کا وہ عمل جاری ہے ہم اس سارے تاریخی پراسس جو کہ جمع کشمیر اور بلکہ انسانیت کی تاریخ ہے ایک سیاہ ورک ہے سیاہ باب ہے اس کے شدید طور پر مضمت کرتے ہیں اور ہم اپنے ان بھائیوں کو بزرگوں کو ان بہنوں اور بچیوں کو ان رجوانوں کو وہاں کے مرد و زن کو جو کہ اس تحریک کا راول دستہ ہے جنہوں نے آج تک پانچ لاکھ سے زیادہ شہدہ کا نظرانہ پیش کیا انیس سو سنتالی سے شمار کریں اور گزشتہ تیس سال کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ شاعتیں پیش کی گئیں جس میں ہمارے وہاں قائدین بھی ہیں انٹیلیکچول اور دانشور بھی ہیں مجاہدین بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور دس ہزار سے زیادہ ہمارے وہ بھائی اور نوجوان ہیں جن کو لاپتہ کر دیا گیا اور ان کی ماسک گریوز اس وقت دریافت کی جا رہی ہیں بھارت کے ان مظالم کی وجہ سے ہاف وڈو کی ایک اسطلاح حالوی سطح پر رائج ہوئی آٹھ لاکھ فوج، کالے کوانین، جبروتشدد اور قتل عام اس کے باوجود جس طرح سے وہاں عظامت جاری ہے نوے سالہ سید علی گلانی سے لے کر ایک دس سال کا سکول کا بچہ اور بچی جس نعرے اور عظم کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں ہم ان کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے قابل فخر ہے حالیہ اس عرصے میں نرندر مودی نے آنے کے بعد اس جبروتشدد میں اضافہ کیا اور پھر اپنے منشور میں دو ٹوک اس نقطے کو شامل کیا کہ وہ ریاست کی ڈیموگرافی کو تبدیل کریں گے اس کا جو کشمیری اور مسلم تشخص اس کو ختم کریں لیکن اہل کشمیری کی استقامت اور ان کے تدبر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بھارت کی ہر تدبیر ان کے اوپر الڈ دی اور خاص طور پر بھرانوانی کی شادت کے بعد جو ایک نیا انقلاب اٹھا اور جس طرح سے یونیورسٹیز کے طلبہ اور اسادزہ اس کاروان میں شامل ہوئے اور شادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ابھی اسی عرصے میں پانچھے پی ایش ڈی سکالرز اور اس میں میں اہل دانے سے ایک دارش کروں گا کہ منانوانی کا وہ ہرٹیکل پڑھیں جس نے یہ کہا کہ میں نے بندوق کیوں اٹھائی ہندوستان کے سارے استرزال اور اس کے پروپیگنڈے سے اس نے ہوا نکال دی تو ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اپنی استقامت اور اپنی جہد مسلسل اس کے نتیجے میں اپنی استعداد سے بڑھ کر انہوں نے اپنا کام کیا آج اس کے اثرات ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ جس میں ہمارے ان سارے الزامات اور دعووں کی تائید کی گئی ہے بھارت کو ایک ریاستی دہشت گرد ریاست قرار دیا گیا ہے ہمارے حق کے خود رادیت اس کے تحفظ کی بات کی گئی ہے اور ایک فرکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی تجویز دی گئی ہے یہ جو سارا بین الاقوامی سطح پر ایک سفارتی الحمدللہ منظر نامہ ہے جس میں ایک بین الاقوامی ادارے کا ڈاکومنٹ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں ان قربانیوں کا اور ان کی استقامت کا بڑا دخل ہے وہ 35 اے ختم کرنا چاہتے تھے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی استقامت کی وجہ سے بہاپ اور فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی حتی کے جمعوں کے ڈوگرے اور ویلی کے پندت اور لڈاک کے بود وہ سب غریت کانفرنس کے موقف کے پیچھے کڑے ہو گئے کہ ہم ریاست کے اس کشمیری تشخص اس مسلم تشخص کو کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونا دیں گے اور جس کا آپ نے دیکھا کہ ابھی حالی میں انہوں نے گھیر کر جو الیکشنز کروائیں اس کا ٹرنہ اٹھ رہا ہے صرف دو فیصد تین فیصد تو یہ نوشتہ دیوار ہے بھارت کے لیے کہ وہ جس قدر جب اور تشدد کے اتخنڈے استعمال کرے گا انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی ایک نئے جذبے اور رد عمل کے ساتھ آگے بڑھے گی یہ نوشتہ دیوار بھارت کو دیکھنا چاہیے پڑھ لینا چاہیے اور اس مسئلے کی حل کے لیے جو روڈ میپ دیا گیا ہے قوام متعدامے اس کے مطابق اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرے یہ اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی بہتر ہے اور اس قطعے کے امن کے لیے بھی بہتر ہے آج کے دن ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مکمل ہزار ایک جیتی کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ منزل کے اصول تک انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ اطراف بھی کرنا ہوگا کہ یہ بیس کیمپ ہو یا مملکت خدادات پاکستان جو اللہ کے بعد ان کا سب سے بڑا سارا ہے ہمیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے آج وہاں سے اس و اس کال ہے من انساری اللہ وہاں کے بچے اور خواتین مظلوم یہ قرآن کے الفاظ میں ہمیں پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج تو آج ان کی پکار پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو محول بنا ہوا ہے اسے ہم برپور طور پر استفادہ کریں پرسول اسلام آباد میں مزیر خارجہ مہترم شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ کشمیری قیادت کی ایک تفصیلی نشیست ہوئی اس کا اطمام نیشنل پریس کلب نے کیا تھا وہاں پر بھی ہم نے تجاویز پیش کی جہاں ان کے خطاب کو ہم نے سرہا اس سے پہلے بھی خطابات ہوئے شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی وہاں ترجمانی کی میاں صاحب گئے تو انہوں نے بھی ترجمانی کی انہوں نے بران وانی کو اس تحریک کا لیجنڈ قرار دیا شاید اور اس کے بعد شاہ صاحب شاہ محمد قریشی صاحب نے ایک بہت جاوے خطاب کیا شاید خوریت کا کوئی لیڈر ہوتا تو وہ بھی الفاظ میں شاید اضافہ نہ کر سکتا جذبات میں یقیناً اضافہ کرتا لیکن باز ایک تقریر اس مسئلے کا حل نہیں ہے گنڈا پورٹ صاحب اس کی روشنی میں مربوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ اس وقت آپ کی نئی حکومت مختلف ایشیوز پر کنفرنسز کر رہی ہے سلامتی کے ایشیو پر اور پانی کے ایشیو پر تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی اس کی معاشیت اس کا دفعہ یہ جو سارے امور ہیں یہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم توقع کرتے تھے کہ مزیراعظم پاکستان اور اب بھی ہماری توقع ہے اور ہماری تجویز ہے کہ ایک قومی کنفرنسز کا وہ اعتبام کریں اور اس ساری صورتحال کا تجزیہ بھی کیا جائے اس میں عزاد کشمیر کی لیڈرشپ خوریت کنفرنسز کو بھی شریک مشروع کریں اور نئے حالات میں نئے تقادل کے مطابق ایک ایسی جامع پالیسی تشکیل دی جائے تاکہ ہم ان کے پشتیبان اور ترجمان بھی بن سکیں اور بین الاقومی سطح پر جو فضا بنی ہوئی ہے اسے برپور طور پر استفادہ کریں اس حوالے سے مزیراعظم عزاد کشمیر یہاں تشریف فرما ہے یہاں ان کی مزبانی میں ایک آل پارٹیز کنفرنسز میں نقد ہوئی تو یہاں پر ساری پارٹیز نے ان کو اختیار دے رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک بڑے مارچ کا اعلان کریں راجہ صاحب اب عالمی سطح پر جو فضا بنی ہوئی ہے دنیا کے امن کے ٹھکداروں کو ہم یہ واضح کریں اور خاص طور پر مزیراعظم پاکستان نے جو خط لکا مذاکرات کی پیشکش کی اس کو جس طرح مصرط کیا گیا اس کے بعد اب عالمی اداروں ان کے دلوں اور ان کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت ہے اور اس کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ پوری کشمیری لیڈرشپ اکٹھی ہو کر پاکستان کی اس کی پشتیبانی کے ساتھ ہم اپنا ایک لاعمل کا اعلان کریں اور اس بیس کے جس کے آپ نے یوں میں تاثیر بنایا چوبیس اکتبر کو اس کے جو خد و خالتے تاثیر کے موقع پر گھنڈا پور صاحب اس حوالے سے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ایک سیونٹی فور ہے یہ اس وقت ہمیں دیا گیا جب مقبودہ کشمیر میں کوئی تحریک نہیں تھی بلکہ وہاں جو اس مضامت کی علامت تھی شیخ عبداللہ مشرق پاکستان کے بعد سکوت کے بعد وہ سرنڈر کر گئے تھے اندرہ گانی سے انہیں کاٹ کر لیا اب نئے حالات ہیں نئے حالات کے مطابق اس خطے کو دستوری اعتبار سے با اختیار کرنا وہ عمل شروع ہوا لیکن ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ تحفظات ہیں تو جو بھی کوئی آپ کے تحفظات ہیں تو وہ کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ شیئر کریں اس میں ہم نے ساری پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ اس پرسز کو آگے بڑھایا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جس قدر ہم پیش رفت کر چکے ہیں اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا تاکہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ریاست کی ازاد خطے ہیں یہ زیادہ اختیار اور وقار کے ساتھ اس تحریک ازادی کشمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے ہمارے بانی صدر سردار ابراہیم جنہیں ہم غازی ملت بھی کہتے ہیں انہوں نے جنرل اسمبلی میں جا کے اس تحریک اس وقت نمائندگی کی تھی تو کیا بجاہ ہے کہ آج ہمارا صدر اور ذریعہ ہم نہیں کر سکتا اس کے امکانات ہمیں تلاش کرنا ہوں گے اور اس کا اپنا ایک پورا نظام تھا اس وقت اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا آج وہاں کے جو پی ایش ٹی سکالرز ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے وہاں کے جو نجوان ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اب دعو کی نہیں ہمیں عملی تعاون کی ضرورت ہے ہمیں مادی تعاون دیا جائے ہمیں اسلحہ دیا جائے تاکہ ہم اس استعمار کا مقابلہ کر سکے اور کشمیری حق رکھتے اس استعماری طاقت کے خلاف ہر سطح پر مضامت کا حق رکھتے وہ حق اقوام مددہ کے چارٹر میں موجود ہے تو اگر کوئی نہیں سنتا تو کم از کم ہمیں ان کی حق کی بالی کا اعتمام کرنا چاہیے جناب مزیری امور کشمیر آپ کی موجودی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی ارز کروں کہ یہ ایسا موقع ایسا وقت ہے فیصلہ کن کہ اسلامباد اور مدفراباد کے درمیان سارے امور پر اتفاق کے رائے ہو یا پانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں میں نے بھی قرارداد پیش کی عبد الماجد صاحب یہاں تشریف ارما ہے ابھی ہماری اسیمبلی میں کہ یہ جو ہائیڈل پاورز کے نتیجے میں مزفراباد دونوں ویلیوں ویلیز کے حوالے سے مسائل پیدا ہوگے معاولیات کے مسائل پیدا ہوگے اور لوگوں کا اس مزفراباد شہر جو ہمارا کیپٹل ہے دارالحکومت ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوگے اور اسی طرح سے ایک پیلٹی کی بنیاد پر جس طرح دوسرے سوم و قدرتی مسائل کا ایک حصہ ہے تو یہ سارے جو امور ہیں ہمیں امید ہے مزیر امور کشمیر کا عام طور پر ہمارے ہاں تاثر بدقسمتی سے یہ قائم ہو گیا کہ مزیر امور کشمیر یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکمتیں لاتے ہیں یا اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس کتے کے حقیقی پشتیبان وکیل اور ترجمان بن کر کشمیر کے حوالے سے پارٹی کی انکس نہیں بلکہ ریاست کی انکس اس کتے کے اور تحریک ازادی کشمیر کے مسائل کو دیکھیں گے تاکہ اس موقع پر ہم یقجت اور یقجان ہو کر اس تحریک کی حقیقی پشتیبانی کرسکے اللہ ہمارا حمی و ناصر و آخر دعوانہ اللہ حمدللہ رب العالمین